ننہ خرگوش حسب معمول ندی کے کنارے اپنے دوست کے ساتھ اچھل کود کر رہا تھا اچانک ایک کتے نے ان پر حملہ کر دیا دونوں خرگوش اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے بدقسمتی سے کتہ دوسرے خرگوش کو چھوڑ کر ننہ خرگوش کے پیچھے لگ گیا جان بچانے کی خاطر اس نے اپنی تمام طوانائی صرف کر ڈالی بیر آخر ایک گھنے برکت کے کھوکلے تنے میں گھس کر ننہ خرگوش نے اپنی جان بچائی دا مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا تھوڑی تیر بعد جب ننہ خرگوش باہر نکلا تو اس نے ارت کرت کا جائزہ لیا تو خود کو ایک اجنبی جگہ میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا وہ بھاگتے بھاگتے گھر سے بہت دور نامعلوم جگہ پہنچ گیا تھا اور گھر کی ذمت کا تیون کرنا ناممکن تھا کچھ دیر بعد وہاں سے ایک کووے کا گزر ہوا اس نے جب خرگوش کو پریشان دیکھا تو وہ خرگوش کے پاس آیا اور خرگوش سے پوچھا ننہ خرگوش تم کیوں پریشان ہو کیا ماجرہ ہے ننہ خرگوش نے کووے کو ساری بات بتائی کووے نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں تم دائیں جانب سنبھل کے درختوں کی کتار کے ساتھ چلتے جاؤ کچھ دور جا کر تمہیں ندی بہنے کی آوازیں آنے لگیں گی بس ندی کے ساتھ ساتھ دوڑتے جانا کچھ ہی فاصلے پر تم اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں تم روز کھیلا کرتے تھے ننہ خرگوش کووے کا شکریہ دا کر کے اس کی بتائی گئی سمت کی طرف چل پڑا اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ تیہ کیا تھا کہ اس کی ملاقات دو بلیوں سے ہوئی ننہ خرگوش کی ہم عمر بلی نے پوچھا تم مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو ننہ خرگوش نے اسے اپنی پریشانی بیان کی جس پر چھوٹی بلی بولی جس راستے پر تم جا رہے ہو وہ بہت خطرناک ہے اس راہ پر خوفناک کتوں سے بچنا ممکن نہیں میں تمہیں ایک آسان اور قریبی راستہ بتاتی ہوں اگر تم ان جھاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ تو چند لمحوں میں ہی اپنے گھر پہنچ جاؤ گے ننہ خرگوش نے بلی کا شکریہ دا کیا ابھی وہ اس راستے کی جانب چلنے ہی والا تھا کہ بڑی بلی نے چھوٹی بلی سے کہا تمہیں غلط راستہ بتاتے ہوئے شرم آنی چاہیے وہ سامپوں کی بستی ہے بیچارے خرگوش کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنے کے بجائے تم نے اسے پرخطر راستے کا بتا کر اچھا نہیں کیا این ممکن ہے کہ وہ سامپوں کا شکار ہو جائے اور اس کی امی اور ابو تمام عمر اسے ڈھونڈتے ہی رہیں یاد رکھو بڑکے ہوئے کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ سن کر چھوٹی بلی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا بڑی بلی نے ننہ خرگوش سے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑیں گے جلد ہی ننہ خرگوش اپنے گھر پہنچ گیا ننہ خرگوش کی ماں اسے صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئیں ننہ خرگوش نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی ننہ خرگوش اور اس کی ماں نے بلیوں کا شکریہ دا کیا